بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ایکسرسائز 1.1 کمپلیٹ کر لیے بیٹے اور ایکسرسائز جو تھی ہے ہماری 1.2 اس کا ہم نے انٹرڈکشن اس کے ٹائپس و میٹرسز بھی ڈسکس کر لیے تھے تو آج ہماری ایکسرسائز ہے 1.2 اور اس کے جو قیسٹنز ہیں وہ ہم نے جو تھیوری پیچھے ڈسکس کی تھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہمارے قیسٹنز ہیں تو دیکھیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر پہلا قیسٹن آنا فائنٹ ایٹائپس و میٹرسز یعنی کہ یہ ہمارے پارٹس ہیں قیسٹن نمبر 1 کے اے بی سی ڈی ای ایف تک اور یہاں بھی ہم لوگ بتائیں گے کہ یہ کون کون سے جو ٹائپس ہے وہ ان میٹرسز میں یوز ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے پچھلہ سابقہ لیکچر جو وہ دھیان سے سننا ہے سمجھا ہے ٹائپس آف ڈیفینیشن دھیان سے سمجھئے اس کا نام لکھتے جانا ہے کہ یہ کون سی ٹائپس کا میٹرس ہے دیکھتے ہیں کیسے ہمیں پتا چلے گا تو یہاں پر دیکھیں بیٹے یہاں پر یہ میٹرسز ہے اس میں تمام انٹریز جو ہے وہ equal to zero ہے تو ہم نے پر رکھا ہے کہ ایک میٹرسز جس کی تمام کی تمام انٹریز کیا ہوتی ہیں زیرو تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں میرے بیٹے ذرا مائنڈ پر زور دیں اور سوچیں تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں نال میٹرکس کیا بولتے ہیں نال میٹرکس تو آپ اس کے سامنے نال میٹرکس لکھ دینا ہے کہ یہ ہمارے پاس نال میٹرکس کی ٹائپس ہیں اور نل ٹیپرس میٹرکس کو ہم لوگ زیرو میٹرکس کا بھی نام دیتے ہیں تو اب یہاں پر زیرو میٹرکس بھی لکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ دیکھیں تو یہ جو میٹرکس بھی ہے یہاں پر صرف و صرف ہمیں ایک رو نظر آ رہی ہے اٹمیز کہ یہ رو میٹرکس ہے ہم نے پڑھ آئیے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو بی ہمارے پاس ہے اس میں صرف و صرف ایک رو ہے تو اٹمیز کہ یہ ہمارے پاس رو میٹرکس ہے تو اس کے بعد next دیکھیں تو یہاں پر row ہے تو یہاں پر اس matrix کے اندر کیا ہے صرف اور صرف ایک column ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے ایک column matrix تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارے پاس diagonal entries ہیں وہ one one ہیں اور جو non diagonal entries ہیں وہ ساری کے ساری zero ہیں تو ہم نے یہ identity matrix کی definition پار رکھی ہے کہ جب ہمارے پاس diagonal entries جو وہ one one ہوں اور جو non diagonal entries ہیں وہ ساری کے ساری zero ہوں تو وہ ہمارے پاس matrix کونس ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہ پھر سیم لائی دنس آگیا اس میں بھی ایک کولم تھا اس میں بھی ایک کولمیٹ بیس گئی ہے بھی ہمارے پاس کیا ہے کولم میٹرس ہے سیکنڈ کوئیسٹن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ میٹرس کی کونٹریز ٹائپ سے ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پر ریکٹینگولر میٹرس بنتا ہے کیونکہ اس میں نمبر آف روز اور نمبر آف جو کولم جو آپس میں ایکوال نہیں ہے ایم جو ہے وہ روز کی تدار ہوتی ہے ان جو ہوتی وہ کولم کی تدار ہوتی ہے اس میں اس کے نمبر آف روز اور نمبر آف کولم جو آپس میں ایکوال نہیں ہے اس لئے یہ کونسو میٹرس ہے میرے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے نیچٹ میں دیکھیں اس میں صرف ایک کولم آ رہا ہے اس کا ملعہ بھی یہ کولم میٹرس ہے اگر آپ تھوڑا سا دیان کرتے ہیں یہ کولم میٹرس کے ساتھ ساتھ ایک ریکٹینگولر میٹرس بھی بنتا ہے کیونکہ نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز آپس میں ایکولز نہیں ہیں لیکن ہم نے یہاں پر کولم میٹرس اس کو لکھ دیا جس طرح کہ وہ اوپر سٹیٹمنٹس ہو گئے اس کے لحاظ اس کو نام دے لیا جائے گا یہاں پر دیکھیں کہ نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز آپس میں کیا ہے ایکولز ہے تو یہ کونسو میٹرس ہے میرے پاس سکیئر میٹرس ہے نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز جب آپس میں ایکول ہو جاتے ہیں تو کونسو میٹرس بان جاتا ہے سکیئر میٹرس ایم ٹو این بی ٹو یہاں پر دیکھیں تو یہ پھر دوبارہ سے ہے ایک یہ سکیئر میٹرس کیونکہ two by two suffered ہے اس کا نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز ایکولز ہے سکیئر میٹرس بھی ہے لیکن سکیئر کے ساتھ ساتھ یہ کونسو میٹرس ہے ایک ایڈنٹی میٹرس ہے ایڈنٹی میٹرس کی دیفنیشن کے لحظ جہاں ایڈنٹی بنے گا کیونکہ جو دیگلی ایٹری سے وہ one ہے اور جو نان دیگلی ایٹری سے وہ کیا ہے زیرہ کی زیرہ تو کے دیکھیں تو number of rows اور number of columns آپس میں کیا ہے equals نہیں ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک rectangular matrix ہوا تو یہاں پر دیکھیں جو یہ ہے یہ ہمارے پاس row matrix ہے کیونکہ اس میں صرف وہ صرف ایک row ہے اور اگر دیکھیں جاتا ہے یہ rectangular matrix بھی بنتا ہے کیونکہ number of rows اور number of columns کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر یہ بنتا ہے row matrix اگر recorded to definition row matrix دیکھیں تو پھر یہ بنے گا row matrix اس کے بعد اس کا جو part number 7 ہے اس میں دیکھو تو entries 10000 ہیں it means کہ وہ آپ کے پاس کونسا matrix ہے column matrix اس کے بعد next جو اس کا جو اگلا part ہے آپ لوگ وہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی number of rows اور number of columns جائیں وہ آپس میں equals نہیں ہے تین rows ہے دو columns ہے تین rows نہیں سوری اس کے اندر تین ہی rows ہیں اور تین ہی column ہیں it means کہ یہ ہمارے پاس کونسا بنے گا ایک square matrix تین rows ہیں اور تین ہی ہمارے پاس ہیں اس میں columns ہیں جس کا مطلب اگلا matrix ہمارے پاس کونسا ہوگا وہ ایک square matrix ہوگا اور last part میں دیکھے تو اس کے اندر جتنی بھی entries ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں zero جب all entries zero ہوتی ہیں کسی بھی matrix کے اندر تو وہ matrix ہوتا ہے null matrix یا اس کا دوسرا نام zero matrix ہاں تو بچوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے lecture میں جو types of matrices discuss کی تھی ان کی definitions کی تھی ان کو explain کیا تھا آج کوئی ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آج کی ہماری lecture میں پلائی ہمی ہے یعنی پیٹے کوئی بھی جو پچھلی بات ہوتی ہے وہ اگلی بات کا start ہوتا ہے اس لئے جو پہلی بات ہوتی ہے جو بیس ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ہوتی ہے تو امید ہے آپ کے لئے آج کا جو lecture ہوگا وہ یوسف رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مزید آسانیہ دعا فکمائیں اللہ حافظ